انیس میں صدی میں دسمبر کا مہینہ ہے اور کرسمس قریب ہے انگلینڈ میں سائنس فود پبلک کے نام سے ایک لیکچر مناقض کیا جا رہا ہے جس میں اس وقت کے مشہور سائنستان ہمفری ڈیوی عام عوام خاص کر بچوں کو اپنے کچھ ایکسپیرمنٹس دکھائیں گے لیکچر شروع ہوتا ہے تو ڈیوی اپنے چند ایکسپیرمنٹس پبلک کے سامنے پرفارم کرتے ہیں جن کو دیکھ کر سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے اسی دوران ڈیوی کی نظر ایک ایسے لڑکے پر پڑتی ہے جو اس جادو جیسے ایکسپیرمنٹ کے باوجود تالیہ نہیں بجا رہا بلکہ کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف ہے یہ لڑکا کون تھا اور کیا لکھ رہا تھا میں ہوں عبد المنیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹریز انفولڈڈ اردو کی بک بائنڈر ٹو سائنٹسٹ کی پہلی قیست آس پاس کے ماحول سے بے خبر کاغذ پر جلدی جلدی نوٹس بناتا یہ لڑکا اس وقت کا بک بائنڈر اور آج کے عظیم سائنستان مائیکل فیرڈے تھے جنریٹر الیکٹرک موٹر ٹی وی سکائپ موبائل فون ٹرانس فارمز یہ سب کچھ اگر آج ایک حقیقت بن سکا ہے تو اس کی وجہ مائیکل فیرڈے ہی کے ایکسپیرمنٹ ہیں بنزین کی دریافت گیسز کی ڈیفیوزن کی پراپٹی گیسز کا لیکوڈ میں بدلنا اینک میں استعمال کیے جانے والے شیشے کی کوالٹی کو بہتر بنانا الیکٹرولیسز کا طریقہ نینو پارٹیکلز کی اجاد یہ سب یہ سب کچھ حتیٰ کہ اینارڈ اور کیتھارڈ جیسے الیکٹرو کیمسٹری میں استعمال ہونے والے نام تک مائیکل فیرڈے ہی کے دی ہوئے ہیں ان کی اس خدمات کو آنر کرتے ہوئے کپیسٹنس کا ایس آئی یونٹ یعنی سسٹم انٹرنیشنل یونٹ فیرڈ انہی کے نام پر رکھا گیا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی ساری انوینشنز کرنے والے فیرڈے کو کن ذہن کہہ کر سکول میں نہ پڑھایا گیا ان کو انگلیش زبان پڑھنے اور لکھنے کی تعلیم بھی صرف ان کی والدہ نہیں دی تھی تیرہ سال کی عمر میں جس جگہ فیرڈے سارا دن کتابیں جلد کرتے رات کو انہی کتابوں کو بیٹھ کر شوق سے پڑھتے اس طرح سات سال کے اس عرصے کے بعد وہ ہمفری ڈیوی سے ملے اور سائنسی تاریخ کے اس روشن سفر کا آغاز ہوا وہ کون سا توفہ تھا جو فیرڈے نے ہمفری ڈیوی کو دیا وہ امیر میتھمیٹیشن کون تھا جس کی تعلیم فیرڈے کے کام آگئی یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے مگر میسٹریز انفولڈڈ کی اگلی قسمیں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی